دو نماز کے لیے قبلہ رخ ہونا ضروری ہے اس کے بغیر نماز نہیں ہوگی فرض نماز کے لیے قبلہ رخ ہونا ضروری ہے ہاں اگر آدمی سواری پر ہو تو نفل نماز کے لیے وہ سواری پر جہاں سواری پر ہے اونٹ اس کا جہاں بھی رخ کرے اس کی نفل نماز ادا ہو جائے گی لیکن فرض نماز کے لیے میں تفصیلی مسائل میں نہیں جاؤں گا فرض نماز کے لیے قبلے کی طرف رخ کرنا ضروری ہے ہمارا قبلہ کیا ہے مسجد حرام مسجد حرام کی طرف رکھ کرنا ضروری ہے فولی وجہک شطر المسجد الحرام اللہ نے کہا تو اے نبی اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف کر لیجئے نماز میں مسجد حرام کہا ہے مدینہ میں نا کہا ہے مکہ میں اور مسجد حرام میں اگر کوئی آدمی ہے تو اس کا رکھا ہونا چاہیے کعبہ کی طرف تو اصل قبلہ کیا ہے اللہ کا گھر کعبہ وہ گھر جو چار دیواریں ہیں اور ایک کمرے کی طرح ہے تو اس کو قعبہ کہتے ہیں قعب کیوب کو کہتے ہیں تو اس کو قعبہ کہتے ہیں تو قعبہ کی طرف ہم کو رکھ کر کے نماز پڑھنا چاہیے چاہے دنیا کے کسی بھی ملک میں ہوں برا ابن عاظب رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں صلینا ما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نحو بیت المقدس ہم نے نماز پڑھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نحو بیت المقدس بیت المقدس یہ کہاں ہیں یہ مسجد اقصہ جس کو کہتے ہیں بیت المقدس وہاں رکھ کر کے ہم نے نماز پڑھی ستت عشر شہرن او سبع تعشر شہرن سولہ یا ہم نے سترہ مہینے تک ستت عشر او سبع تعشر شہرن سولہ سترہ مہینے تک ہم نے وہاں رکھ کر کے نماز پڑھی ثُمَّا صُورِفْنَا نَحْوَ الْقَعْبَةِ پھر ہمیں پھیر دیا گیا کعبہ کی طرف یعنی پہلے نماز مسلمان کہاں پڑھتے تھے مسجد اقصہ کی طرف پھر کہاں پڑھنے لگے کس کے حکم سے اللہ کے حکم سے مسجد حرام کی طرف یعنی اس میں کیا لفظ آیا نَحْوَ الْقَعْبَةِ کعبہ کی طرف ہم کو پھیر دیا گیا اس حدیث کو امام البخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا ہے اس سے معلوم ہوا کہ بعد میں جو حکم اللہ کی طرف سے آیا وہ کہاں رکھ کرنے کا تھا کعبہ کی طرف تو جو بھی آدمی دنیا میں جہاں بھی نماز پڑھے اس کو کعبہ کی طرف رکھ نماز میں کرنا چاہیے اگر نہیں کرتا ہے نماز نہیں ہوگی اگر نماز میں کہیں غلطی سے اور رکھ تھا اور نماز ہی میں معلوم ہو جائے کہ یہ کعبہ ادھر نہیں ہے مسجد حرام ادھر نہیں ہے ہمارے لے کہاں ہوتا ہے پچھم میں یا جس کو ویسٹ کہتے ہیں وہاں پر کعبہ ہوتا ہے تو ہم کو اس طرف نماز ہی میں رکھ کرنا چاہیے نماز باقی رہے گی نماز ختم نہیں ہوگی تو نماز ہی میں ہم کو چینج کر لینا چاہیے لیکن پھر بھی جان بوچھ کے اگر دوسری رکھ پڑتا ہے نماز نہیں ہوگی تو یہ پہلی بات معلوم ہوئی نیت کے بعد کہ ہم کو مسجد حرام کی طرف کعبہ کی طرف رکھ کر کے نماز پڑھنا چاہیے اس درس میں ہم دیکھتے جائیں گے کہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ حدیث میں سب ہے کیا اب دیکھئے حدیث میں کتنا کچھ ہے آج کے درس میں ہم کو دیکھنے ملے گا نماز کے بارے میں